موسیقی جشن کا ایک فرکشن رکھیں گے جائکو آباد میں پیپلز پارڈی کے جلسے بارش کی نظر آٹھ فروری کے بعد جائکو آباد میں جشن کا پرگرام رکھیں گے بلاول بھٹو زرداری کا اعلان عوام سے وعدہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر عمل کرتے ہوئے سترہ وزارتیں ختم کریں گے اشرافیہ سے سبسیڈی ختم کریں گے حکومت میں آ کر بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں اضافہ کریں گے خواتین کو بلا سودھ کرزے اور کسان مزدور یوتھ کارڈ کا بھی وعدہ بلاول بھٹو کا نون لیگ کے ساتھ حکومتی اتحاد نہ بنانے کا بھی اعلان بی بی سی کو دیے گئے انٹریو میں کہا مخلوط حکومت بنی تو قرآنی سیاست کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کسی کے ساتھ نہیں اتحاد کریں گے پی ڈی ایم کے کردار سے خوش نہیں تھا نواز شریف نے بھی مایوس کیا بلاول بھٹو نے شیف کارپور جلسے میں نہ کھپے نہ کھپے میاں صاحب نہ کھپے کا نعرہ بھی لگا دیا کہا تقسیم کی سیاست کو ختم کروں گا نفرت کی سیاست کرنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا جاتا آج اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو بے روزگار ہوتا ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں کہنے دیں یوت کسے اور دیں آج اور یوت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے یوت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے ممی ڈیڈی والے نہیں اصل یوت ہمارے ساتھ ہیں ماضی میں پچاس لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا کیا ماضی کی حکومت نے عوام کو نوکریاں دیں لیگی قائد نواز صریف کا فیصل آباد میں خطاب کہا دھرنا کر رہے تھے وہ لوگ اور ہم لوٹ شیڈنگ ختم کر رہے تھے ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا مریم نواز نے کہا نواز صریف کو تین بار حکومت سے نکالا گیا نون لیگ چور چور نہیں کہتی نا انتقام کی سیاست کرتی ہے نون لیگ ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے لیگی صدر شباز صریف نے کہا نواز صریف کو پھر موقع ملات اور ترقی کے سفر دوبارہ شروع کریں گے ہم نے فیصل آباد میں عوام کو ایکسپریس وے بنا کر دی موٹر بی بی بنائی جائے گی عوام کو دوبارہ لیپ ٹاپ دیں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس پر فیصلہ محفوظ فیصلہ کل دن ایک بجے سنایا جائے گا اڈیالا جیل کیس کی سماعت دو گواہان مفتی سعید اور لطیف کے بیانات پر جرہ آن چودری کہتے ہیں میرا بیان ریکارڈ ہو گیا بشرا بی بی کی عدد پوری نہیں ہوئی تھی مفتی سعید کے بھی علم میں نہیں لائے گیا تھا بانی پی ٹی آئی نے اپنی زندگی کا فیصلہ جھوٹ پر کیا مذہب کے لبادے میں ملک کے وزیراعظم سے بڑے بڑے فیصلے کر آئے گئے خواب کی تعبیر پر بڑے بڑے وزیر لگائے جاتے تھے خواب کی تعبیر کے لیے فرہ خان اور جمیل گجر پیچھے بیٹے ہوئے تھے پاکستان سے مزاک کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے دھوکے سے نکاح کے الزام میں سمن قلدم قرار دینی کی استضاہ مسرد دوران ادت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں جزوی منظور کہا سمن جاری کرنے میں قانون کے خلاف فرضی نہیں پائی گئی دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میریٹ پر کیس لڑے پرد جرم آئد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقے بے پائے گئے دونوں نے عربوں کا مالی فائدہ حاصل کیا وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کیا احتساب عطالت کا توشخانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کہا گیا بانی پی ٹی آئی اور بکلہ نے تاخیری حرب استعمال کیے فروڈ کے ذریعے پبلک پروپٹی کو حاصل کیا گیا سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے گئے تخوینے سے زیادہ تھی جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا جیل صاحب نے غلط بھی کیا ویڈال دیو ریسپیکت ذات صاحب نے صحیح نہیں لکھا کیونکہ ہمارے وکلہ ہر تاریخ میں موجود ہے اور ایک سے زیادہ وکلہ وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ مکہ نہیں دیا جا رہا ہے لو وکلہ مقرر کیے گئے اور وہ ایسے وکلہ مقرر کیے جو وہ پروسیکیوشن کے ٹیم کے حصہ تھے اور وہ آتے بھی تھے تو پروسیکیوشن کے گاڑیوں میں پروسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے عدالتی فیصلے غیر قانونی تاریخوں سے سنائے جا رہے ہیں پی ٹی آئے وکلہ عدالت میں ہوتے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جا رہا بیرسٹر گوھر کے اڈیالہ جیل کے باہر صاحب کیوں سے گفتو کہا جو وکلہ دیئے گئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ وکلہ ہمارے خلاف پیش ہوتے رہے اور پروسیکیوشن کے ٹیم کا حصہ تھے حامد خان کہتے ہیں پی ٹی آئے پر ظلم کسی سے دھکا چھپا نہیں بانی پی ٹی آئے کئی ماہ سے پابندے سلاسل ہیں وقیل صفائی پر بندو کے تانی جاتی رہی ہیں نگرہ وزیراعظم کی زیرستدار تیپ ایکس کمیٹی کے جلاس آرمی چیف جنرل آسن مونیر سبید آلہ حکام کی شرکت و چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا اقدامات خوش آئند قرار ایف بی آر اصلاحات کی منظوری دے دی پی ٹی آئی کا انٹرپارٹی الیکشن ملتبی کرنے کا فیصلہ نوڈفیکشن جاری پارٹی اختیارات نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرپارٹی الیکشن ملتبی کرنے کا فیصلہ کیا عام انتخابات کے بعد انٹرپارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا انٹرپارٹی کے نام پر ناٹرپارٹی الیکشن کو موقر کرنا خوش آئند ہے اکبر ایز بابر کا ردعمل کہا ہماری کوشش ہے پی ٹی آئی کو جمہوری ادارہ بنایا جائے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان ذاتی وجوہات پر مصطافی صفح صدر مبلکت کو ارسال کر دیا صفح معلام اقبال کے اشار بھی تحریر کیے لکھا آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گرہ سیر ہے محکوم کے اوقات سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر نالا اورنگی اور محمود آباد نالا متاثرین کو معافضے کی ادائیگی کا کیس الیکشن سے ایک روز قبل مراد علی شاہ کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست سامات کے لئے مقرر تین رکنی بینچ کراچی ریجسٹری میں سامات کرے گا حکومت پاکستان اور تمام سوبوں کی حکومتیں اور پاکستان آرمی کی ٹوٹل سپورٹ کے ساتھ مکمل طور پر الیکشن کے لئے تیار ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تیاریاں مکمل ہیں وفاقی اور صوبائے حکومتیں الیکشن کے لئے تیار ہیں نگرہ وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کی نیوز کانفرنس کہا تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں ووٹ چوری کرنے والوں کو مایوسی ہوگی پولنگ اسٹیشنز پر پولیس اور رینجر سائنات ہوگی بلاول بھٹو ملک وزیراعظم بن کر موشن کلاب لائیں گے تیس لاکھ گھر بنائیں گے تنخواہیں دگنی کر دیں گے تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے آسوا بھٹو کنوشیرو فروز میں ریلی سے خطاب کہا ہم نے سندھ بھر میں مفت میاری اسپتال بنایا گمبرد اسپتال اپنی مثال آپ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کے مشکل وقت میں باقی سیاستدان کہاں تھے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے ان کا کیا مقابلہ کروں مزہ نہیں آتا ازاد ہوتے تو دیکھتا مولانا فضل الرحمن کا ٹانک میں جولسے سے خطاب کہا ووٹ قوم کی امانت ہے الیکشن میں عوام کی طرف دیکھ رہی ہیں آٹھ فروری کو عوام نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے ہم نے مل کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے نون لیگ اور آئی پی پی عوام کی قسمت بدل دیں گے میں نے حد ساتی طور پر سیاست شروع کی جانگیر ترین کا ملتان میں جلسے سے خطاب صدر آئی پی پی علیم خان نے کہا نون لیگ ہماری سپورٹ کر رہی ہے شادرہ کی ایک قومی اور دونوں صوبائی نشستے ہم جیتیں گے نواز صرف کی وجہ سے غربت بڑھی لوگ پریشان ہیں سعودی نظام کا خاتمہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خاتمے کے بعد ہوگا آٹھ فروری کا پوری قوم کا امتحان ہے امیر جماعت اسلام اسراد الحق کا گجرہ والا میں جلسے سے خطاب پیپلز پارٹی کو بخشا نہیں جائے گا قوم پندرہ سال کا حساب لے گی حیدر آباد میں پتنگ کے علاوہ سب کی زمانت ضبط ہونے والی ہے آج تیر کے دفن ہونے کا دن ہے کنوینئر ایمکیم خالد مقبول صدیقی کا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب نواز صرف کی ہمیشہ بدلے اور نفرت کی پالیسی رہی بانی پی ٹی آئی نے ملک کو بدترین معاشی بہران میں ڈالا سن سے پیپلز پارٹی کلین سوپ کرے گی اس بار بھی حیدر آباد سے زیادہ سیٹے جیتیں گے شرجیل میں من کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خاصے بھی پیپلز پارٹی کو بڑا مارجن ملے گا انتخابی مہم زوروں پر روایتی جوش و خروش ہر طرف بینر سپینا فلیکس تو لگ گئے لیکن دوہزار اٹھارہ والی گہمہ گہمی نظر نہیں آ رہی کاروباری حضرات کا شکوا ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے والے میکمہ سہت سن کے دو سو سرسٹ ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری وارنٹ ریٹرننگ افسر پی ایس ایک سو دس جنوبی نے جاری کیے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم غیر حاضر ملازمین میں خواتین بھی شامل ایران میں دہشتگردوں کی فارن سے شہید ہونے والے نو مزدور ابائے علاقوں میں سپرد خاک چار مزدور کی نماز جنازہ علی پور پانچ کی خیر پور سعادات میں ادا کی گئی علاقے میں سوک کا سما کیراشی انٹر بورڈ میں طلبہ کے امتحانی نتائج میں جالسازی ثابت چیئرمنز امتحان کنٹرولر سمیت آٹھ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا مقدمے کے اندراج کے لیے ختم حکمہ انٹی کریکشن کو ارسال ثابت چیئرمنز سعید الدین اور نصیم احمد بیمن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دائر ابھی چہے ہزار بلہ ہے اور پورے معینے میں ایک دن بھی ہم نے گیز استعمال لے کی ایک ہزار روپے تو اس کا حسن چار جو چالیس روپے سے بڑھ کر چار سو چالیس پہ چار سو چالیس سے ایک ہزار وائیس ہزار تین سو ساٹھ ایک معینے کا ہم لوگ غریب بندہ کی طرح ہے خود سوچ رکھاؤ گیس نہیں ہے بلہ ہر معینے میں یہی آل ہے گیس کے اضافے بلو نے سعرفین کی مشکلات بڑھا دی گھرلو سارفین کو بیس سے چالیس ہزار کے اضافی بل ارسال تیس ہزار تنخواہ والوں کو پچاس ہزار روپے گیس کا بل آ رہا ہے شہری کہتے ہیں گھروں میں گیس آتی نہیں ہے اور بل تواتر سے آ رہی ہیں ملک کے بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری پہاڑوں پر ہر سو سفیدی گلیات مری سوات اور ازاد کشویر میں کئی فٹ برف ریکارڈ مری میں سیاہوں کا داخلہ بند زیارت میں بھی برف باری بلچستان میں برسات کا آغاز کوئٹر کلات میں مستدار بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع کراچی کے مختلف علاقوں میں سب ہلکی بارش موسم خوشگوار پنجاب میں نمونیہ کے بار جاری چوبیس گھنٹے میں سات بچے دم توڑ گئے سات روز کے دوران مرز نے ستر پھولوں کی زندگی نکل رہی رمہ بارہ سب تاکہ تین سو تین بچے جام بھاک ہو چکے صوبے میں مزید سات سو چونسٹھ بچے ریپورٹ پاکستان سٹرک ایک چین میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو نو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ترہ سٹھ ہزار دو سو پوائنٹس پر بند فی تولہ سونہ چودہ سو روپے مہنگا قیمت دو لاک سترہ ہزار سات سو روپے تولہ ہو گئے پنجاب کی تاریخی شہر بھیرہ میں قدیم بگویا لائبریری تیرہ ہزار سے زائد مذہبی سیاسی معاشرتی اور تاریخی کتابی موجود چار سو سے پانچ سو سال قدیم مختتات بھی محفوظ کلیکشن کی گہما گہمی میں حلوے کا تحفہ دودھ اور سون سے تیار لیہ کی مشہور صغات راجن شاہ سٹیشن کے حلوے کی بھی مانگ بڑھنے لگی سفر ٹرین کا ہو یا بس کا سپیشل پیڑوں کی آواز ہر جگہ گھوٹکی کے پیڑے لذت اور ذائقے میں اپنے مثال آپ مانگ بڑھنے پر دکاندار بھی خوش